سوچ، ناکامی کے بارے میں سوچتے رہنا وہ ٹورڈز اور اڈی فرام بلی بات آگی دوبارہ پوچھ لوگ سوچتے ہیں، بہاں جاؤں گا کتنا مزہ آئے گا اتنے نئے دوست بنے گے، لوگوں سے ملوں گا تبادلہ خیال ہوگا، کچھ میں سکھوں گا، کچھ سکھاؤں گا ملکہ کل کا دن تو بڑا مزے کا ہونے والا ہے دوسرا، کل پتہ نہیں کیا ہوگا یار کہ بھولی نہ جائے، بڑا مسئلہ ہے پہلی دوبارہ شروعات میں لیکچر دے رہا ہوں ورنہ تو پینٹر میں دیتا ہوں، پتہ نہیں کیسا لگوں گا پریشانیاں، پریشانیاں، پریشانیاں اب انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے اور سوچ بی جائے اب میں یہاں سوچ کی آیا تھا کہ کہیں مجھ سے بھول نہ جائے میں بھول نہ جاؤں، میں بھول نہ جاؤں اب یہاں چانسز کیا ہیں؟ میں بھول جاؤں گا تو ناکامی کے بارے میں سوچا مت کریں سانس پر کابو نہ پانا اپنا سانس پر کابو نہ ہونا گبرہات کی وجہ بنتا ہے جب گبراتے ہیں آپ دل کی دھڑکن کیسی ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے؟ ادھر پسینہ آتا ہے؟ یہاں پر بھی بعض اوقات پسینہ آتا ہے یہ گبرہات کی نشانی ہیں سانس کی پریکٹس ہوگی تو آپ کا سانس بھی بھولے گا ایسا ہو بھی تو سٹیج پر آ کر ایک یا دو گہرے سانس لے لینا آپ لوگوں کے لیے بہت معاوین صالت ہوتا ہے اگر آپ کا سانس کنٹرول میں ہے آپ ذرا آنکھیں بند کیجئے آنکھیں بند کیجئے اس آخری وقت کو یاد کریں جب آپ کو کسی پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا جنمن غصہ آیا تھا اس وقت آپ کا سانس کیسے چل رہا تھا؟ ذرا یاد کیجئے گا دل کی دھڑکن کیسے تھی؟ سانس کی رفتار کیا تھی؟ اب اس وقت کے بارے میں سوچ گئے جب آپ بہت عداس تھے سانس کی رفتار کیا تھی؟ کس بات پر عداس تھے؟ سانس کی دھڑکن کیسے؟ دکدل کی دھڑکن کیسے تھی؟ اس وقت کے بارے میں سوچ گئے جب آپ خوش تھے سانس کی رفتار کیا تھی؟ چھاتی کتنی چوڑی تھی؟ دل کیسے دھڑک رہا تھا؟ جب کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا کسی بھی ٹائم میں زندگی میں اس وقت چھاتی کیسے تھی؟ سانس کیسا تھا؟ دل کی دھڑکن کیسی تھی؟ جب کامیابی مینی تھی تو چھاتی کیسے تھی؟ دل کی دھڑکن کیسی تھی؟ سانس کی رفتار کیسی تھی؟ Thank you very much آنکھیں کھول لیتی ہیں میں نے چار یا پانچ ایموشنز آپ کو وزٹ کروائے کیا سب میں سانس کی رفتاریں کیسی تھی؟ دل کی دھڑکن ایک جیسی تھی؟ چھاتی ایک جیسی تھی؟ گردن کا کھڑا ہونا یا گیرا ہونا آنکھوں کا اٹھا ہونا یا گیرا ہونا سیم تھا؟ نہیں تھا تو اگر آپ اپنے سانس پر کنٹرول پا لیں تو آپ گبرہت کے اوپر خوف کے اوپر کیونکہ تمام جذبات جو ہیں ان کا تعلق یا آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے یا آپ کے سانسوں کے ساتھ ہے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا سیکھ لیں اپنے سانس پر قابو پانا سیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جذبات کے اوپر قابو پانا سیکھ سکتے ہیں کتنا مزا آئے گا کہ آپ اپنے جذبات پر قابو پانے ہم چاہیں تو غصہ ہو چاہیں تو نہ ہو چاہیں تو عداس ہو چاہیں تو عداس نہ ہو جب چاہیں موٹیویٹ ہو جائیں جب چاہیں ریلیکس ہو جائیں اگر یہ سب ہمارے کنٹرول میں آئے تو مزا نہیں آجائے گا تو بس ہم نے سیکھنا ہیں گے سارا کچھ